اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دینی اور اسلامی بھائیو قردہ نرشین خواتین اسلام یہ دنیا کے زندگی دار العمل ہے ایک امتحان گاہ ہے ہم یہاں جو کچھ بھی کر رہے ہیں اللہ کی بارگاہ میں اس کا جواب دینا ہے اللہ رب العالمین نے کیا فرمایا اللذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایوکم احسن عملا اللہ کی ذات وہ ذات ہے جس نے موت اور زندگی کو اس لئے پیدا کیا تاکہ وہ آزمائے کہ تم میں اچھا عمل کرنے والا کون ہے تو ہمیں یہ بات اپنے ذہن و دماغ میں اچھی طرح بٹھا لینی چاہیے کہ اللہ کے سامنے ہمیں حاضر ہونا ہے اپنی زندگیوں کا حساب دینا ہے اور اس حساب سے ہم بھاگ نہیں سکتے جو کچھ ہم کر رہے ہیں ساری چیزوں کی ریکارڈنگ ہو رہی ہے ساری چیزوں کو فرشتے ریکارڈ کر رہے ہیں آج ہم دنیا کے اندر اگر کسی جیلے سی سی ٹی وی کیمرہ لگا ہو تو وہاں پہ بہت محتاط ہو جاتے ہیں بہت زیادہ احتیاط کے ساتھ وہاں کوئی کام کرتے ہیں کہ کہیں ہماری کوئی غلط حرکت ریکارڈ نہ ہو جائے ہم زلیل ہو جائیں لیکن اللہ کے فرشتے تو ہر وقت ہر جگہ ہر لمحہ ہر چیز کو ریکارڈ کر رہے ہیں اور اس ریکارڈنگ کو ہم روک بھی نہیں سکتے اس پر ہمیں ذرا بھی دھیان نہیں ہوتا اس لئے شاعر کہتا ہے پہلے گناہ کرنے سے یہ بھی رہے خیال پہلے گناہ کرنے سے یہ بھی رہے خیال سب دیکھتے نہیں ہیں مگر دیکھتا ہے وہ اور اسی کو میں نے اپنے الفاظ میں کہا رفاعت ذرا سمحا لو اپنی سباں کو اب تم رفاعت ذرا سمحا لو اپنی سباں کو اب تم ہر بات لکھ رہا ہے جو قاتبِ سباں جو کچھ ہم بولتے ہیں جو کچھ ہم کرتے ہیں جو کچھ ہم سنتے ہیں اپنی امگلیوں سے موبائلوں پہ جو کچھ ٹائپ کر کے سینڈ کرتے ہیں یہ ساری چیزوں کی ریکارڈنگ ہو رہی ہے لیکن ہمارا ایمان کس قدر کمزور ہو چکا ہے کہ کیمرے سے تو ہم ڈیرتے ہیں چاہے کیمرے کے اندر شکتی ہو طاقت ہو کی نہ ہو اس کا وائر موجود ہے کیلئے یہ ریکارڈنگ کر رہا ہے کی نہیں کر رہا ہے لیکن اگر چور بھی دیکھتا ہے کیا کیمرہ لگایا تو اس کو کھینچ کر توڑ دیتا ہے اس کے بعد چوری کرتا ہے اللہ رب العالمین نے ہماری اعمال کی ریکارڈنگ کے لئے بہت سارے طریقے متعین کیے ہیں سب سے پہلا طریقہ یہ ہے جو ہر مسلمان جانتا ہے کہ دو فرشتے ہیں جو ہر وقت ہماری ہر حرکت کو قلم بند کر رہے ہیں لکھ رہے ہیں ریکارڈ کر رہے ہیں دو لکھنے لینے والے لیتے رہتے ہیں دائیں بائیں جو بیٹے ہیں ہمارے وہ لیتے رہتے ہیں مفسرین نے کہا کہ یہاں پہ دو لکھنے والے یا لینے والے سمراد لکھنے والے فرشتے ہیں ایک فرشتہ نیکی کو لکھتا ہے ایک برائی کو لکھتا ہے کچھ مفسرین نے یہ بھی کہا کہ ایک فرشتہ دن والا ہے جو دن کے عامال کو لکھتا ہے ایک رات والا جو رات کے عامال کو لکھتا ہے اسی طرح اللہ رب العالمین نے رشاعت فرمایا وَجَاءَتْ كُلُّ نَفْسِمَّا هَا سَائِقُمْ وَشَهِيدٍ قیامت کی دن ہر انسان اللہ کی بارگاہ میں حساب کے لیے اس کنڈیشن میں حاضر کیا جائے گا کہ اس کے ساتھ ایک فرشتہ ہانکنے والا ہوگا اور ایک فرشتہ اس کے عامال کی گواہی دینے والا ہوگا فرشتہ جا کر کے اس کا نام عامال اللہ کی بارگاہ میں رکھ دے گا اور کہے گا اللہ یہ اس کا زندگی کا ریکارڈ ہے کتنا خوفناک منظر ہوگا ایک فرشتہ ہانکنے والا چلو اللہ کی بارگاہ میں حساب دینے کے لیے اور ایک ہمارے عامال کی گواہی دینے والا ہوگا وہاں ہم بھاگ نہیں پائیں گے انکار بھی نہیں کر پائیں گے اور وہ ایسا نام عامال ہوگا ایسا نام عمال ہوگا وہاں کسی ایک دن کی بھی ریکارڈنگ کی مشٹک نہیں ہوگی ایک لمحے کی بھی ریکارڈنگ اس میں ضائع نہیں ہوگی آج ہم اپنے دنیا کے اندر بہت سارے پروگرام کو ریکارڈ کرتے ہیں تو بہت ساری چیزیں جو ہے ضائع ہو جاتی ہیں ریکارڈ نہیں ہوتا محفوظ نہیں ہوتا وہ لیکن اللہ رب العالمین نے فرمایا اور نام عمال کو کھول کر سامنے رکھ دیا جائے گا آپ دیکھیں گے مجرم دیرے ہوئے ہوں گے اور کیا کہیں گے یا ویلتنا ہائے ہماری بربادی ما لہذا الكتاب اس کتاب کو ہو کیا گیا ہے لا یغادر صغیرت ولا قبیرت اللہ صاح نہ چھوٹی چیز کو چھوڑا نہ بڑی چیز کو چھوڑا نہ چھوٹے گناہ کو چھوڑا نہ بڑے گناہ کو چھوڑا نہ چھوٹی نیکی چھوڑی نہ بڑی نیکی چھوڑی اللہ صاح سب کو اس نے محفوظ کر لیا ہے گن لیا ہے ہمیں اس آیت پر غور کر کے رونا چاہیے اللہ کی بارگاہ یہ گڑانا چاہیے کہ صبح سے شان تک بیوی سے چھپ کر بچوں سے چھپ کر ذمہ داروں سے چھپ کر ہم کتنے کالے کرتوت انجام دیتے رہتے ہیں کتنے گناہ کے کام کرتے رہتے ہیں اللہ کی بارگاہ میں جب حاضر کیے جائیں گے تو ہمارے سارے راست فارش ہو جائیں گے ساری چیزیں واضح ہو جائیں گی اس لئے اللہ رب العالمین نے فرمایا جو بھی ہم عمل کرتے ہیں ساری چیزیں نام عمل میں محفوظ ہو رہی ہیں اللہ نے فرمایا جو کچھ انہوں نے عمل دنیا میں کیا ہوگا سب کو حاضر پائیں گے ذرہ برابر کسی نے اگر نیکی کی ہوگی اسے بھی دیکھ لے گا ذرہ برابر برائی کی ہوگی اسے بھی دیکھ لے گا اس وقت انسان کو یقین ہو جائے گا کہ اللہ نے کوئی بھی چیز نہیں چھوڑی ساری محفوظ ہو گئی اور یہ ریکارڈنگ بہت طرح سے ہے اللہ ہمیں اس پر یقین پیدا فرمائے تو یقین ہم نے ایک بن جائیں گے ایک تو فرشتوں کی ریکارڈنگ ہے جو ہر وقت ہمارے ساتھ لگے ہوئے ہیں ایک زمین کی ریکارڈنگ ہے جس جگہ ہم جو کام جو گناہ جو نیکی کرتے ہیں وہ زمین بھی ریکارڈ کر رہی ہے فرشتے محفوظ کر رہے ہیں زمین محفوظ کر رہی ہے اور اس کے بعد اللہ رب العالمین نے ایک اور طریقہ بتایا ریکارڈنگ کا یہ ہماری انگلیاں یہ ہمارے ہاتھ پیر یہ ہمارے آزا جواریں ان کو بھی سب یاد ہے ہم نے انگلیوں سے کتنی تقریریں کلک کر کے دیکھیں کتنی فاش ویڈیو ہم نے دیکھے کتنے غلط مناظر دیکھے یہ ساری انگلیاں قیامت کے دن گواہی دیں گی اب گواہی دیں گی تو ہم کہیں گے تو ہمارے خلاف گواہی کیوں دیتی ہے تو کہیں گے انتقن اللہ اللہ تعالی نے ہم کو قوتِ گویائی دی جس نے ہر چیز کو بولنے کی طاقت دی ہے اس نے ہم کو بھی بولنے کی طاقت دی ہے کتنا معاملہ سنگین ہے اگر ہم غور کریں کہ زمین بھی ریکارڈ کر رہی ہے ہمارے جو آزاں ہیں وہ بھی ریکارڈ کر رہے ہیں سارے عامال کی ریکارڈیں اس کے اندر ہو رہی ہیں یہ سارے کی سارے گواہی دیں گے اللہ نے فرمایا ہم اس دن ان کے زبانوں پر مہر لگا دیں گے ہم سے بات کریں گے اور ان کی پیر جو ہے گواہی دیں گے جو کچھ دنیا میں کیا کرتے تھے تو ہمیں ڈرنا چاہیے اللہ سے آج ہم لوگوں سے ڈرتے ہیں لیکن اللہ سے نہیں ڈرتے ہیں ہم ڈرتے ہیں کہ کہیں میرا بیٹا نے دیکھ لیا اببا کیا دیکھ رہے ہیں بی بی نہ دیکھ لے کہ اببا کیا دیکھ رہے ہیں اببا کیا کر رہے ہیں دوسرے دوست نہ دیکھ لیں کہ یہ موبائل میں کیا کچھ با کر کے رکھا ہے لیکن اللہ سے نہیں ڈرتے یستغفون من الناس و لا يستغفون من اللہ وہو معهم اذو ویتون مالا یرد من القول وکان اللہ بما یعملون محیطا سورہ نسا میں اللہ نے بالکل حقیقت واضح کر دیا بیان کر دیا اللہ نے فرمایا لوگ لوگوں سے چھپتے ہیں لیکن اللہ سے نہیں چھپ سکتے وہ لوگوں کے پاس اس وقت بھی ہوتا ہے جب اللہ کی ناراضگی کے بارے میں باتوں کے بارے میں مشہورہ کر رہے ہوتے ہیں اور اللہ تمام عمال پر جو ہے احاطہ کیے ہوئے تمام عمال کو جانتا ہے اللہ نے فرمایا اللہ فرماتا ہم نے انسان کو پیدا کیا اور اس کے دل میں جو خیالات ہیں سب ہم جانتے ہیں جو کچھ پلاننگ ہم کرتے ہیں جو کچھ ہم خیال کرتے ہیں سوچتے ہیں سب جانتے ہیں اللہ سب کچھ جانتا ہے لیکن اس کے باوجود اللہ نے الگ الگ انتظامات کیے ہیں ہمارے عمال کو ریکارڈ کرنے کے لئے تاکہ ہم کسی طرح پھاگ نہ سکیں کسی طرح انکار نہ کر سکیں ہمیں اور آپ کو اللہ کی بارگاہ میں رونا چاہیے بشر ہیں انسان ہے بشر ہونے کے لاتے غلطی ہو جاتی ہے شہوت کی اور نفس کی غلبے کی وجہ سے کبھی گناہ ہو جاتا ہے لیکن وہ گناہ ہونے کے بعد ہمیں بیٹھا نہیں رہنا چاہیے اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرنا چاہیے اللہ رب العالمین معاف کرنے کے لئے تیار ہے اللہ کی بارگاہ میں اگر ہم سچی توبہ کریں گے اللہ سے دعا مانگیں گے اللہ ہم نے اپنے نفس پر بہت ظلم کیا اگر تُو نے معاف نہ کیا تُو نے رحم نہ کیا تو ہم خزاروں اٹھانے والوں میں ایسا ہو جائیں گے اللہ دنیا میں بھی ہمارے عامال کی جو ہے صحیح عامال کی ہمیں توفیق ادا فرما دنیا کے اندر نیکی اور پرہزگاری کی توفیق ادا فرما ہم یقین لکھیں یقینہ رکھیں کہ ہمارے سارے عامال ریکارڈ کیے جا رہے ہیں اور اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ عامال جو ہم برے کیے ہیں جو برے عامال ہم سے ہوئے ہیں یہ ہمارے نام عامال سے خارج کر دیے جائیں مٹا دیے جائیں تو اس کے لئے اللہ نے فرمایا سور فرطان کے اندر مگر وہ لوگ مگر وہ لوگ جس نے توبہ کرے اور ایمان لے آئے اور اچھے عامال کرے تو اللہ تعالیٰ ان کے گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل کر دیتا ہے اگر ہم نے گناہ اور غلطیا کیے ہیں اللہ کے بارگاہ میں سچی توبہ کریں اللہ ہمارے گناہوں کو بھی معاف کرے گا اور ان کو نیکیوں میں تبدیل کر دے گا اللہ بخشنے والا مہربان ہے لیکن ہمیں زدہ اور ہر دھرمی نہیں کرنا چاہیے اللہ رب العالمین ہم سب کا حساب لینے والا ہے ہم سب کو اللہ کے بارگاہ میں حاضر ہونا ہے رب العالمین ہم تمام مسلمانوں کو صحیح معنیوں میں آخرت کے دن پر یقین لکھنے والا بنا حساب آخرت کے دن پر ہمیں ایمان رکھنے والا بنا اور ہم تمام مسلمانوں کے عمل کی اصلاح فرما ہمارے عقائد کی اصلاح فرما اور صحیح معنوں میں ہمیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابع زندگی گذارنے کی توفیق دا فرما اور ایمان کے ساتھ موت نصیف رمائے امین صلی اللہ علیہ نبی کریم السلام علیکم وَإِنَّنِی مِنَ الْمُسْلِمِينَ